اور صدر کے امیدوار عاصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں عاصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر سے صدر کے امیدوار عاصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں ملکے چودویں صدر کا انتخاب آ چکا حکومتی اتحاد کی امیدوار عاصف علی زرداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور سنی اتحاد کاؤنسل کے محمود خان اچکزئی اور آصیف علی زرداری میں مقابلہ ہے چاروں صوبائی اسمبلیاں سینٹ اور قومی اسمبلی کے عراقین ملکے نئے صدر کا چناؤ کریں گے آج صدر کا انتخاب ہوگا آصیف علی زرداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں جبکہ آئین کے تحت صدارتی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشنر ریٹرننگ افسر ہوں گے جی ڈی اے نے صدارتی انتخاب کا بائیکارٹ کر دیا ہے اور صدارتی انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کا طریقہ استعمال ہوتا ہے اور صدر مملکت کے لیے آصیف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی مدے مقابل ہیں اس وقت صدر کے امیدوار آصیف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا سند اسمبلی میں پیپولز پارٹی کے ارکان کی تعداد 116 ہے 1355 ارکان ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں ملک کے چود میں صدر کا انتخاب آج ہوگا اور صدر کے امیدوار آصیف علی زرداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اسلامباد میں صدارتی امیدوار آصیف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں سابق صدر آصیف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی میں یہ کڑا مقابلہ ہے پاکستان کا نیا صدر کون ہوگا انتخاب آج ہوگا دس بجے پولنگ کا آغاز کر دیا جائے گا اسلامباد میں صدارتی امیدوار آصیف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور آصیف علی زرداری اور سنی اتحاد کاؤنسل کے محمود خان اچکزئی میں یہ کڑا مقابلہ ہے اور صدر کون ہوگا ملک کے چود میں صدر کا انتخاب آج کیا جائے گا چار بجے تک پولنگ مکمل کر لی جائے گی دس بجے پولنگ کا آغاز کر دیا جائے گا ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر کے امیدوار آصیف علی زرداری اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں